سلاہ الدین ایوبی کا ایسا دشمن جس نے ان کی ساری برداس کی حدیں توڑ کر بیت المقدس جسے آج یورو شلم بھی کہتے ہیں پر حملہ کرنے پر مجبور کیا وہ تھا گستاہ رسول رینالڈ رینالڈ نے ناظرین کیا گستاہی کی تھی اور پھر سلاہ الدین ایوبی نے اس سے کس طرح بدلہ لیا تھا یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے سلاہ الدین ایوبی موجودہ عراق کے شہر ترقیت میں 1138 میں پیدا ہوئے جو اس وقت کردستان میں شامل تھا ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا اس نسبت سے وہ ایوبی کہلائے سلاہ الدین نسلن کرد ہاندان سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد اماد الدین زنگی کے لشکر جرار میں سپہ سلار تھے جبکہ چچا کا نام شیرہ کوہ تھا جو کہ ایک عظیم سپہ سلار اور مجاہد تھے سلاہ الدین کو اپنے چچا سے دلیری بہادری اور جرات سیکھنے کو ملی سلاہ الدین ابتدا میں سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے مصر کو فتح کرنے والے لشکر میں بھی آپ موجود تھے جس کے سپہ سلار آپ کے چچا شیرہ کوہ تھے فتح مصر کے بعد سلطان سلاہ الدین ایوبی مصر کے حاکم بھی مقرر کیے گئے کچھ عرصے بعد آپ نے یمن بھی فتح کر لیا ایک روایت کے مطابق سلطان نور الدین زنگی کا وہ عظیم کارنامہ جس میں انہوں نے ہواب میں بشارت پا کر مدینہ منورہ جا کر دو نام نہاد عیسائیوں کو بے نکاب کیا جو سید عالم نبی آہر الزمان جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی نقب زنی میں مصروف تھے تاکہ سید عالم سرور اکانات صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد انور اپنے علاقے میں لے جا سکیں ان کو بین کاب کرنے اور جہنم واصل کرنے والے اس سفر مدینہ میں سلاہ الدین ایوبی بھی سلطان نور الدین زنگی کے ہمراہ بحثیت سپاہی تھے نور الدین زنگی کے بعد ان کی کوئی کابل اور لائک اولاد نہیں تھی اس لیے ملت اسلامیہ کے اس عظیم سپوت کو سلطنت کا حکمران وہ وارث بنا دیا گیا نور الدین زنگی کا وارث بننے کے بعد سلاہ الدین نے خود کو محل میں مقید نہیں کیا بلکہ اوڑنا اور بچھونا جہاد کو بنایا اور یارہ سو بیاسی تک آپ نے شام، حلب، موصل اور اس سے متصل کئی علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر چکے تھے اور اپنے کارناموں سے یہ ثابت کیا کہ نور الدین زنگی کا نائب سلاہ الدین ایوبی سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا باوجود سلیبی سپاہ سلار رنالڈ کے ساتھ امن معاہدوں کے سلیبیوں کی درپردہ سازشیں اور تحریب کاریاں نہ رکیں وہ نہ صرف مسلمانوں کے تجارتی و سفری کافلوں کو لوٹ رہے تھے بلکہ مسلمانوں کے حلاف اشتیال انگیزی پھلا کر عالم کفر کو مدہد کیا جا رہا تھا اس کی ایک بڑی کڑی جنگ حتین ہے جس نے سلطان سلاہ الدین ایوبی کے بہادرانہ، لیاقت اور مجاہدانہ، صلاحیت اور عظیم کے عدد کو سلیبی دنیا پر واضح کر دیا تھا 1186 میں رنالڈ کئی دیگر سلیبی اتحادیوں کے ساتھ مدینہ منورہ فتح کرنے کے ناپاک عظائم کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے اور ناؤزبیلہ یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کے آخری نبی کو قبر سے باہر نکالیں گے سلطان سلاہ الدین ایوبی اور رنالڈ کا آمنہ سامنا حتین کے مقام پر ہوا دشمن کو نیست و نابود کرنے اور عبرتناک شکست دینے کے بعد سلطان سلاہ الدین ایوبی نے لشکر پر آتش گیر مادہ پھینکوایا اس جنگ میں کم از کم تیس ہزار سلیبی ہلاک ہوئے اور کم و بیش اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے رنالڈ گرفتار ہو کر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا اور ہرمین شرفین پر ناپاک حملہ کرنے کی جسارت کی پداش میں سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر کلم کیا اس فتح سے اسلامی فواج کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ عیسائی علاقوں پر فتح و کامرانی کے جنڈے گارنے لگے اس عظیم مارکہ حتین کے بعد سلطان سلاہ الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا آگاز کیا جہاں پر کم و بیش ایک ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے رحم کی درواز کی اور ہتیار ڈال دیئے یوں تقریباً نوے سال بعد بیت المقدس میں دوبارہ مسلمان بحثیت فاتح داہل ہوئے سلطان سلاہ الدین ایوبی کا یہ عظیم کارنامہ تریح عالم کے انوان پر ایک سنہری باپ ہے اور خسن اتفاق دیکھئے کہ عظیم فتح کا وہی دن تھا جس دن نبی آہر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کروائی تھی سلطان نے نور الدین زنگی کی سب سے بڑی خواہش اور وسیعت کو پورا کرنے کے لیے ان کے ہاتھ سے بنایا گیا محراب مسجد کے اندر خود رکھوایا بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے سلیبیوں کی طرح قتل وغارت اور بربریت کا بزار گرم نہیں کیا بلکہ فدیہ لے کر سب کو آم آفی دیتے ہوئے ازاد کر دیا اور تاریخ عالم نے ایک بار پھر وہ منظر دیکھا جب سلطان اور اس کے کئی عمرہ نے ہزاروں مسیحیوں کو جو فدیہ ادعا نہ کر پئے اپنی جیب سے فدیہ دے کر ازادی کا پروانہ جاری کروایا بیت المقدس کی فتح کے بعد عالم عیسائیت میں کوہرام مت گیا جرمنی کا بادشاہ فریڈریک انگلستان کے بادشاہ ریچرڈ اور فرانس کے بادشاہ فلپس نے اپنے اتحادی یورپی ممالک کو ساتھ ملائیا اور لاکھوں کی تداد میں مسلمانوں سے مختلف مقامات پر نبرد ازما ہوئے مگر ان کو نہ کو چنے چبوائے گئے سلطان صلاح الدین ایوبی عبادت گزار، سالے، نہایت مدبر، زیرک اور دانہ تھا وہ مختلف مجاج اور مختلف نسلوں کے سپائیوں کو قابو کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس کی فوج میں کرد، موسلی، دیار بکری، کچھ عراقی، کچھ شامی اور کچھ مطف علاقوں اور جزیروں سے لوگ تعلق رکھتے تھے جن کے سپاہ صلاح کی حصیت سے اس نے پوری صلیبی طاقتوں کا مقابلہ کیا وہ جرت، بہادری، حسن معاملات، فیاضی، وسحاوت، حسن احلاق، وکردار اور فرد شناسی میں اپنی مثال آپ تھا الگرد عالم اسلام کی وہ ایک مضبوط ڈال تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان اصاف کی وجہ سے شدید محالفین بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے فاتح بیت المقدس، عظیم مجاہد اسلام اور عادل حکمران شام، مصر، عراق، حجاز اور دیار بکر کے عظیم فرمان اروا سلطان صلاح الدین ایوبی بیس سالہ حکومت میں مسلسل حالت جنگ میں رہنے کی وجہ سے پچ پنچ سال کی عمر میں بخار کی وجہ سے چار مارچ یارہ سو ترانوے با مطابق ستائیس سفر پانسو انانوے ہجری میں انتقال کر گئے انہیں شام میں مسجد بنو امیہ کے ساتھ سپرد حاق کیا گیا سلطان کے بعد حکومت ان کے تین بیٹوں میں تقسیم ہوگی مگر وہ اس کو قائم رکھنے میں ناکام رہے اور اسی طرح ستر سال بعد ایوبی سلطنت کا حاتمہ ہو گیا ناظرین آج کی آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہو اس کے بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کی دئیے گا اور مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمدان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ